اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست محمد فیصل شہزاد آپ سبھی عزرات کا اپنی چینل الحافظ گرافکس کے اندر خوش حمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہنستا مسکراتا خوش اور بادر رکھے آج میں آپ عزرات کے لئے کورلڈا کی کلاس نمبر تیرہ لے کر آیا ہوں جس کے اندر ہم ڈرائنگ ٹول نمبر دو کلپس ٹول کی مطالق پڑھنے جا رہے ہیں ایلیف ٹول کے ذریعے سے ہم کیا کیا بنا سکتے ہیں اور یہ کیسا ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے اور اس کو استعمال کرنے کی طریقے کون سے ہیں تو آج کے لیکٹ کے لئے اندر انشاءاللہ ہم یہ سیکھیں گے تو کلاس شروع کرنے سے قبل آپ سے رکیسٹ اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بھی لائکن کی بٹن کو بھی پریس کر دیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں اگر اچھے نہیں لگتی تو ڈس لائک تو بنتے ہی ہے اور اپنی رائے کا ظہار کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو کہ ہماری ویڈیو سے آپ لوگوں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے یا فائدہ ہی نہیں ہو رہا تو آئیے بلا کسی تاخیر کے آٹی کلاس کو شروع کرتے ہیں اور اپنے کورلڈرہ کو اوپن کرتے ہیں جی دوستو آج کا لکٹر جو ہے آپ ادرات کے سامنے موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے لکھا ہو موجود ہے ڈرائنگ ٹولز ایلپس ٹول ٹھیک ہے یہ آج کا مارا لکچر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر نیچے دیکھ سکتے ہیں یہ رائٹ ایک جو ونڈو رکھی ہے اس کے اندر جو بھی اکی میں پریس کروں گا آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے سب سے پر لسٹ ٹول ہے لسٹ ٹول ہوتا کہاں پر ہے یہ دیکھیں آپ کو میں تھوڑا سا زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ لسٹ ٹول ہے یہ لسٹ ٹول ہے ٹھیک ہے یعنی سرکل بھی سکتے ہیں لسٹ ٹول بھی سکتے ہیں کہا جاتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو ڈرا کرنے کا طریقہ کیا ہے میں سے میں ڈرا کر کے دکھاتوں آپ کو سب سے پہلے اس کی شارٹ کٹ کی اس کے دریئے آپ ڈرک ملے سکتے ہیں جسرا ایف سیون اس کا در آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے زوم کر کے دکھاتوں آپ کو میں تھوڑا سا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر یہ ہے ٹھیک ہے آپ اس کو یہاں سے ڈرک بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پر کلک کر دیکھنا دیکھیں ہاں پر لکھاتا ہے ایف سیون آپ اپنے کی بورڈ سے ایف سیون کا بٹن بھی پریس کر کے دیکھیں میں پریس سیون پریس کرتا ہوں ایف سیون اس کو میں نے لے لیا ہے اب اس کو ڈرک کرنے کے وہی طریقے ہیں جو ریٹنگل ٹول کے تھے پیچھے کلاس پیچھلی کلاس کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ نے پیچھلی کلاس نہیں دیکھی تو اسے دیکھ سکتے ہیں میں لنک جو پر آئی بٹن کے اندر دے رہا ہوں وہاں جا کر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو ڈرک کرنے کے طریقہ کیا ہے وہی ہے ریٹنگل کی طرح آپ اسے دیکھ بھی کر سکتے ہیں اور کنٹرول بٹن کنٹرول بٹن کے ساتھ اگر آپ اسے دیکھ کریں گے تو یہ بلکل برابر یعنی اس طرح سکے روح کرتا تھا ریٹنگل کے اندر یہاں پر بلکل برابر ٹھیک ہے یعنی اس کا ہر جانب جس کی کی ہوگی برابر ہوگی اس طرح ہی کیا ہوگا دیرا ہوگا ٹھیک ہے یہ بن جائے گا اگر آپ اس کے ساتھ نیچے شفٹ بٹن اسے نیچے شفٹ بٹن پریس کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے تو پھر یہ سنٹر سے ٹھیک ہے سنٹر سے ہر جانب یہ بڑا ہونا چھوٹوانا چروح ہو جائے گا وہی ریٹنگل بارا طریقہ ہے جس طرح ہم ریٹنگل ٹول کو ڈراغ کرتے تھے بناتے تھے اسی طرح ہم سرکل ٹول کو بھی بنا رہی ہیں اور بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اب جو ہے اس پر کچھ پرابٹی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی موجود ہے میں سرکل ٹول سلیکٹ کیا ہوا یہاں پر دیکھیں یہ کچھ پرابٹی ہے اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو نظر نہیں آئی تو میں آپ کو زم کر کے دکھا جاتا ہوں یہ پرابٹی ہے ٹھیک ہے یہ پرابٹی ہے اس کو میں آپ کو دکھانے کی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہل ہم یہاں پر ایک سرکل لے لیتے ہیں ٹھیک ہے لیٹسٹ کے ذریعے سے یہ لے لیے یہ تو یہی والا گول سرکل ہے اب یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے پائی لکھا نظر آپ کو آ رہا ہوگا پائی ٹھیک ہے اب اس پر سلٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں اس نے یہاں پر ایک پائی بنا دیا کٹ کر دی ہے ٹھیک ہے یہاں کمارا ٹاسک بھی ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاکس نمبر ون پائی چارٹ جو ہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہو گئی انشاءاللہ بنانے جا رہے ہیں یہ پائی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ جسرا اے آر سی آرٹ اسے بولتی ہیں لیکن چارٹ کٹ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس پر کرتا ہوں دیکھ کہ ایک آرٹ بن چکا ٹھیک ہے تو یہ دو چیزیں آپ کو بتائیں یہ سرکل ہے یہ پائی ہے اور یہ آرٹ تاکہ آپ کے سائمٹ بھی ہو جائے گی وہ بھی مکمل ہو جائے گا یہ بولا چارٹ جو ہم کیا کرتے ہیں بنانے جا رہے ٹھیک ہے اس کے لئے یہاں پر دیکھیں اس کو گمی اٹھاؤ یہاں رکھ دیتا ہوں یہاں پر یہ میں نے تھوڑا سے پائی گئے کل رکھی ہی بھی اتنی سنٹی میٹر یہ ان کی اتنی سنٹی میٹر یہ ہونا چاہیے تو اس کے لئے کہ ہمیں پر سرکل لیتا ہوں درہ کرنے ہم نے سرکل درہ کر لیا اور یہ سرکل جو اس کے اندر جو ہے وہ 360 دگری ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر اس کو ہم زیرہ ضرور کرتے ہیں ہمارا مجنڈا جو ہے وہ 45 دگری پر ہے ٹھیک ہے ہم نے 45 دگری مجنڈا لینے اوکے کر دیا پائی بے ٹھیک ہے اوکے کر دی اس کے اندر ہم مجنڈا کلر پھل کر دیتے ہیں اور اسے کپی لیتے ہیں اپنی کی بورڈ سے آپ نے پلس کے بٹن پریس کرنے کپی ہوگی اس کی اس کے بعد یہ 45 کو اوپر لکھنے آپ یہاں سے یعنی اس کے جو انڈ پوائنٹ اوپر کا سٹارٹن پوائنٹ شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے 45 اور اس کے اندر ہم نے جسرا ہمارا سیان جو نوے ہے ٹھیک ہے نوے پلس کر دینا ہم نے اس کو اور انٹر کر دیں گی تو سیان کے لندر ہم یہ سیان لے آتے ہیں خیال کرنے یہ سی اے آر جی بھی کلر ہے ٹھیک ہے سی اے موائی کلر جہوں میرے نیچے رکھتے ہوئیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں سیانٹ اس میں اور اس میں فارق ہوتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے ہمیں آر جی بھی رکھتے ہیں ٹھیک ہے آر جی بھی کون سے ہوتے ہیں سی اے موائی کون سے ہوتے ہیں انشاءاللہ جب کلر کی کلاس آئے گی تو اس کندری آپ کو جیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بتا دی جائیں گے پھر اب کپی کر لیتے ہیں اس کے تیسرا موائی کلر ہے بلک ہے بلک ایک سو بیس ڈگری پر ہوگا اب یہاں پر یہ ایک سو پینٹیس ہے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ یعنی ایک سو پینٹیس ہوگا یہاں پر ایک سو پینٹیس لکھ دیتے ہیں ایک سو پینٹیس اور اب اس کی ٹیکٹیس کرتے ہیں کاپی لے لیتے ہیں پلس کا بٹن پرس کر کے اب یہاں پر اوپر لکھ دیتے ہیں ہم دو سو پچیس دو سو پچیس اور نیچے لکھیں گے ہم ہمارا جیلو کیا ہے ایک سو پانچ ایک سو پانچ پلس کر دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اس کے اندرہ ہم کر دیں جیلو ڈالتے ہیں یہ ہمارا پائی چارٹ بند رکھے آپ نے مختلف قسم کے پائی چارٹ دیکھوں گے ابھی میں نے یہ والا جو ہے میری نیٹ سے اٹھایا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پائی چارٹ ہے چیئے کہ مختلف قسم کے پائی چارٹ آپ اس میں سے کوئی سوئی پائی چارٹ اٹھا کے آپ نے لیے اس کے کرسکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے یہ والا جو آپ کو دکھایا ہے یہ میری نیٹ سے اٹھایا تھا آپ کو سمجھانے کے لیے اٹھائیے اور ابھی آپ کو گنا کے بھی دکھا دی ہے یہ ہمارا آج کا پائی چاٹ ہے آپ لکھ سکتے ہیں مجنڈا ہمیں چھوٹے چھوٹے کر کے یہاں ڈال سکتے ہیں مجنڈا جو ہے یہ ہو گیا مجنڈا یہ نہیں مجنڈا یہ والے سیان کلر یہ ہے پیسی چلے گی اس کو اوپر کرنے کا دریق آپ کو پتہ ہے کون سا ہے کنٹرول پیچ آپ کرنے ٹھیک ہے بلیک ہے بلیک کو یہاں لے آتے ہیں اور اسے چھوٹا کرتے ہیں شفٹ پہ جب کر دیتی ہیں تو یوں اوپر فرنٹ پہ آ جائے گی ٹھیک ہے بلیک اور یلو کو یہاں رکھ دیتے ہیں یہ یلو آ گیا یعنی آپ کا پورا پائی چارٹ مکمل ہو چکے جتنی جگری کی پرامنے بنایا تھا آپ کو یہ پائی چارٹ نظر آ رہا ہوگا ہمارا دوسرا ٹاسک جو ہے وہ لوگو بنانے ہم نے سرکل کے ذری سے دیکھیں یہ بھی میں نے آپ کے سامنے ڈوا کر کے رکھا ہوئے اس طرح کا سیم ٹو سیم ہم نے لوگو بنانے کیسے بنانے یہ آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ پائی چارٹ ہے اس کو کنٹرول جی سے گروپ کرتے ہیں اور ایک سائٹ بھی لگ دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ لوگو ہے جس کو یہاں رکھتے ہیں تھوڑے زیم کر کے ہم جہاں لیتے ہیں اب یہاں سے ہم نے مسیکسرکل لیتے ہیں کنٹرول اور شفٹ کا بٹن پلس کر کے اتنا سا سرکل لے لیا اس کو ہم سائز دیتے ہیں فائف اس کو ہم سائز دیدیا اور ہم اس کو کاپی کرتے ہیں کاپی کرنے کی طریقہ بٹن پلس کا بٹن پلس کر دیا ہے اور اس کاپی کو ہم دیتے ہیں 4x4 سائز دیتے ہیں اور اوپر والا جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا ایک اور کاپی کرتے ہیں اس کی پلس کیا 5.05 5.05 اور انٹر کر دیا چھوٹی سا کاپی نہیں اور اس کو بھی ہم نے کاپی کیا اور تھوڑا سا اس کا سائز بھی بڑھا کر دیا اس کو ہم ہم سائز دیتے ہیں کتنا 4.05 5 4.05 آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اب ان کو سلیٹ کر کے گروپ کرنے گروپ کرنے کے طریقے آپ کو تین طریقے بتائیتے کٹرول جی دوسرے یہاں کٹرول جی کر کے اس کو گروپ کر دینے دوسرا طریقہ یہاں اوپر یہ بٹن نظر آر ہوگا اس کو پھر اس کے لئے تب بھی یہ کوئی کاپی ہو جائے گا ٹھیک ہے اب کاپی کر دیا اب جو ہے ہم نے چھوٹا سا سرکل ڈرہ کرنے اس کی سنٹر میں اپنی اس سے یہاں سے چاہ کے سنیپ گائیڈ یہ گائیڈ نیس یہ آن کر دینے چک کر دینے اب جا کے آپ کا یہ سنٹر میں اس طرح کے نشان آئیں گے اب یہاں سے ایک چھوٹا سا وہ سرکل ڈرہ کر دی ہم نے چھیک ہے اس کو سنٹر میں کرنے کا دریگہ آپ سبی کی پتہ ہے چھیک ہے سٹیٹ کر کے سی پریس کر دینے ہیں اب جو ہے اس کو سٹیٹ کریں اور اس کو اٹھا کے نیچے لے آئیں اور نیچے ہیں اب یہاں پر لائیں گے یعنی اس کا اوپر والا جو کون ہے اس چھوٹے سرکل کی نیچے کونے کے ساتھ جب آکر یہ ملے گا تو یہ خود ہی آپ کو بتا جار ہوگا کہ میں مل رہا ہوں چھیک ہے یہاں آکر اپنی رائٹ کی پریس کر دینے یعنی کاپی کر دینے چھیک ہے اب اس پر اپنی ڈبل کلک کرنی ہے اس کا جو یہ انکر پوائنٹ ہے سنٹر پوائنٹ ہے اس کو اٹھا کر اپنی آپ پر یہ چھوٹا جو سرکل اس کے سنٹر میں لے جانے اور یہاں سے آپ نے اس کو کنٹرول پریس کر کے سکسٹی ڈگری پر اپرا آپ راپٹی کے اندر دیکھ سکتے ہیں سکسٹی ڈگری پر اس کو روٹیٹ کر کے کاپی کر دیں اور کنٹرول آر کے ذریعے آپ اس کو کیا کر دیں سب کاپی کر دیں چھیک ہے میں تھوڑا سے اس کو اور وہ کر دیتا ہوں جگہ بنا دیتا ہوں تھوڑی تک نظر آ جیسے ہی طرح سے ٹھیک ہے یہ زم کرتا ہوں اب جو ہے یہ دو ٹیول اور استعمال لگوں گی انشاءاللہ اس کو تفصیل میں بتاؤں گا لیکن میں اسے آپ کو سمجھانے کے لئے کر دیتا ہوں یہاں پر نیچے یہاں پر لکھو گا سمارٹ فلٹ ٹول آپ نے سبی سے یہاں سمارٹ فلٹ ٹول لینے سمارٹ فلٹ ٹول لینے کے بعد یہاں پر اس کو آکے سلٹ کرنے اور زوم کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اس کو سلٹ کرنے سمارٹ فلٹ ٹول لیے آپ نے یہاں پر ٹھیک ہے میں آپ匠 آپ کو یہاں سے دیکھٹا ہوں دیکھیں اس کو یہ فل نہیں کیا اس نے ملکہ گیا اس کو اندر если اندر امجھجٹ بنا کے دیئے اس نے آپ کو سمارٹ فلٹ ٹول لئے ہیں یہاں سے اس نے اس نے lider پر اور ابجھجٹ بنائے اس کو کلر نہیں کیا اس طرح سمارٹ فلٹ ٹول کے ذریعے سے آپ نے یہ جو سنٹر کے چھوٹی سلش اس کو بھی فل کر دیں اس کو بھی کر دیں اس کو بھی کر دیں اس کو بھی کر دیں اس کو چھوڑ دیں اس کو بھی کر دیں اس کو بھی اس کو بھی اور اس کو بھی اور اس کو بھی کر دیں اس کو بھی کر دیں ٹھیک ہے یہ ساری لائنیں آپ نہیں فل کر دی ہیں ہم یہ ساری لائنیں آپ نہیں فل کر دی ہیں آپ ان کو سلیٹ کر دیں فل کرنے کے دو تین طریقے ہیں ایک تو ایک آپ سے شیفٹو پکڑے سلیٹ کر رہے ہیں دوسرا آپ یہاں سے باہر سے اس کو ڈریک کر گئی یہاں ہے اس کے اندر دور بھی آجے گی یہ اس کو سلیٹ کر دے گا لیکن سارا سلیٹ ہو چکتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو اپنی یہاں سے ویلڈ کر دینے اوپر جائیں دیکھیں پراپٹی بارکن دو زم کر گیا دکھاتا ہوں یہ والے بٹن جو ہیں انشاءاللہ اس کو ہوئی تفصیلی کلاس آئے گی لیکن آج کے لیے ویسے تھوڑا سا آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ والے انشاءاللہ اس پر تفصیلی کلاس آئے گی لیکن آپ نے اس کو پریس کر کے ویلڈ کر دینا اپنی یہاں سے یہ ویلڈ ہو کے یعنی یہ صرف سنگل پوائنٹ بن جائے گا سنگل وہ کیا بن کہتے ہیں ابجیکٹ بن جائے گا باقی اب آپ نے سب کو کیا کرنا ہے یہ جو سرکل تھے ان سب کو ختم کرنے جیلڈ کر دیں ڈیلیٹ کر دیا ڈیلیٹ کر دیا ڈیلیٹ کر دیا اب اس پر زوم کرتے ہیں یہ تھوڑا سا یہاں سے مسئلہ آ رہے لیکن یہ چلی سمجھانے کے لیے کروں آپ نے اچھے سے کرنے ٹھیک ہے ابھی آپ یہاں پر ایک اور یہ ٹور ہے کونٹور ٹور ٹھیک ہے اس کو سلٹ کرنے آپ نے وہ یہاں سے ان سائیڈ ٹھیک ہے یہاں سے تھوڑا سا اس کو اس کے سائیڈ بڑا دینے ان سائیڈ کا ان سائیڈ ہوگی اس کو کنٹرول کے کے ذریعے سے بھی آپ کر سکتے ہیں رائٹ کی گئے کہ یہاں سے بریک کونٹور آٹ ٹھیک ہے اور کنٹرول کے ذریعے سے آپ کا کر سکتے ہیں اس کو بریک اپ آٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں یہ سوری کنٹرول سٹ یہ دیکھیں الگ الگ ہو چکے ہیں یہ ٹھیک ہے یہاں سے مسئلہ آئے گا لیکن چلیں اس کے لئے ہم کچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے دونوں کو سلٹ کر دیا اور یہاں سے کرتے ہیں پھر ان کو اب اس کو اوپر والے کو سلٹ کر دیا ہم نے اور اسی کے ہی اٹھا کہ ہم نے اس کے سینٹر میں لے آئے ٹھیک ہے اور اب اس کو ہم نے کنٹرول پکڑ کے ٹھوڑو گھما دیا ٹھیک ہے کنٹرول آر کے ذریعے سے ہم نے اس کے کپی کر دیا ٹھیک ہے اور اب اس اوپر والے سب کو سلٹ کرنے آپ نے سلٹ کریں سب کو اور ان کو بھی ویلڈ کر دیں ٹھیک ہے کوئی بھی کلر دیں دیں ٹھیک ہے ویلڈ کر دیا اب جس کا اندر جو نیچے جو کلر تھا ٹھیک ہے اس کو سلٹ کرنے ہم نے یہ نیچے والے کو اس کو سلٹ کیا ہم نے اسی کو پھر ڈبل کلک کر کے اس کا انکر پوائنٹ اس چھوٹے کے سرکل کے اندر لے آئے اب اس کو دوبارہ ہم نے کیا کرنے کنٹرول پکڑ کے کاپی کرنی ہے ٹھیک ہے اور آر کے ذریعے سے سب کو ڈبلکیٹ کر دینے ہو گیا اب جو یہ چھوٹے والے کا کام نہیں رہا ہم نے اس کو پھر کر دینے ڈبلیٹ کر دینے تھوڑا زوم کرتا ہوں پھر آپ حضرات کے سامنے زوم کر دیا اب جو ہے یہ نیچے والا جوسہ سوری اگر والے سب کو اٹھا دیتے ہیں اب اٹھا دیا اب نیچے والے سب کو سلٹ کرتے ہیں ایک مرتبہ ان کو بھی ویلڈ کرنے ہم نے یہ ویلڈ پھر ویلڈ ہو گئی ٹھیک ہے اب یہ سارے ایک اوبجیکٹ بن چکے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو اٹھا کے پھر بھی کنٹرول اے سی اور ای پرس کرتے ہیں اس کے سنٹر میں آ جائے گا جس کا کام نہیں ہے اس کو اپنی جیوری کر دیا اب یہاں پر ایک اور ٹول ہے انٹریکٹیو ٹول ٹھیک ہے انٹریکٹیو ٹول یعنی جو گریڈی نے بنا کے دیتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو دیکھیں کسا پتھ چلے گا آہاں پر یہ اب لینی رہے اس کو اپنی کے کرنے ٹھیک ہے یہ کر دیا تھوڑا سا اس کو بڑا کریں اب اس کے سنٹر میں آپ کوئی سا کلر بھی لیں ٹھیک ہے یہ لو لے آتا ہوں یہاں پر یہ ٹھیک ہے لیکن اس سے بھی بہتر ہے آپ بھی اول لیں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو مزدیک ہے لوگو بنا کے دے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا ڈار کر دیتی ہیں آج ابھی یہ دیکھیں ڈر کر دیا اس کو تھوڑا سا جلو ٹھیک ہے تھوڑا سا اور جلو ڈال دیتی ہیں جلو ہو گیا اس کو جو نیچے والا پوائنٹ ہے نیچے والا پوائنٹ کو نکلیں ہم کیا کرتے ہیں ان سے طریقہ بتایا تھا آپ سب ہی سرات بتا سکتے ہیں آرڈ کو ٹیس کر کے نیچے والا سنٹرام ٹھیک ہے آرڈ کو ٹیس کر کے اور اس طرح نہیں ہوتا آپ سے زم کر رہے ہیں آپ اس کو اور یہ اولپ ٹیس کر کے ٹیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایف ٹو کے ذریعے سے تھوڑا زم کر دیتا ہوں اب یہ سارے سلیکٹ ہو چکے ہیں ان کو ہم بھی اس کے اندر بھوئی انٹریکٹیو ٹول لے کے آتے ہیں وہی کرتے ہیں لپٹیکل اس کو بھی اس کو یہاں پر دیتے ہیں بلک اور یہاں پر دیتے ہیں اس کو وائٹ یہاں پر اس کو دیتے ہیں یہ کلر بلک کو ختم کرتے ہیں بلک مزا نہیں کر رہا یہ کلر ٹھیک ہے اس کے لئے تو یہاں پر ہم جلو کا شیڑ دیتے ہیں اس کو جلو سوی بھی ترگیام اور اس کا شیڑ دے تھوڑا سا یہ دیکھیں بلک مرضی کے مطابق آپ جونس ابھی بنانا چاہئے آپ بنا سکتے ہیں آپ کو ایک میں نے لوگو بنا کے دیا آپ کی اسائیمنٹ بنا کے دیا آپ کو آپ نے اس طرح کی اسائیمنٹ بنانی کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے امیت کرتا ہوں آپ کو یہ اسائیمنٹ پسند آئی ہوگی ٹھیک ہے تو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ کے ایک سوال ہو آپ کو بھی بات سمجھ نہیں ہے تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو سبھی حضرات کو جواب کریں دینے کوشش کروں گا اور یہ اسائیمنٹ آپ لوگوں نے ضرور بنانی ہے تو ملتے ہیں انکس کلاس کے اندر تب تک دیر اجازت اللہ حافظ اسلام علیکم